جہ مسیح کی ہر شہ مسیح کی خداوند میں امید یہ ہی ہے کہ آپ تمام سننے والے خیریت اور سلامتی سے ہیں اور خدا کے پاک کلام کو ہر روز پڑھ کر زندگی کی اس روٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں آسمانی باپ ہم سب کو اپنے کلام اور اس کی حمد و پرستش کے وسیلہ سے برکت بکشیں اور سارا جلال اور ساری عزت اور ساری بزرگی اسی کے پاک نام کو ملے پیارے بچوں آج ہم پیدائش کی کتاب میں سے تین ابباب پر غور کریں گے ان چپٹرز کے ہم چند اہم باکیات کو دسکس کریں گے but as per our routine let's ask the guidance of the Holy Spirit so we can understand His word according to His will please take a reverend posture and Daniel will lead us in prayer today let us all join in prayer dear Abiyave thank you for all your love and your protection thank you for your son Yeshua's blood and the inspiration of your Holy Spirit we thank you for the blessings of last week Lord please be with us during the coming week help those who are needy and heal those who are not well be with all the children who are sitting exams and as we prepare ourselves to learn from your word please give us your understanding be with us all in the name of Yeshua Mashiach I ask and pray آمین پیدائش کی کتاب اس کا تین تیسمہ باب اور سترویں آیت اور یاکوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپائیوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا آمین Himself Genesis 33 verse 17 says And Jacob journeyed to Sakoth built himself a house and made booths for his livestock Therefore the name of this place is called Sakoth Amen میرے یسود موجود ہے جب تیرے نام سے میرے یسود موجود ہے کوئی توجہ سا نہیں ہے میرے ناصری ہر قدم پہ تو ہی رانو ماں تیری پوچا کروں تجھ کو سجدے کروں تیرا نام ہے میری شباب او پرستش تری جس جگہ جسے گھڑی او پرستش تری جس جگہ جسے گھڑی میرے یسود موجود ہے 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 جو بھی بادے کیے پورے ہو کے رہے تو ہے مادوں کا سچا خدا تو میری زندگی تو میری ہر خوشی تو ہی ہر پر میرا عصرہ ہر گناہ کی دوا ہر مرض سے شفا ہر گناہ کی دوا ہر مرض سے شفا میری یسو تو موجود ہے 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 پورے دل سے کوئی جب کوکارے تجھے میرے یسو تمہاں جود ہے پیارے بچوں جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جنیسیس چپٹر 33, 34 اور 35 کو سٹڈی کریں گے اور اس میں لکھے گئے ایونٹس پر غور کریں گے پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے سیکھا کہ خداون یاکوب جس کا نام اب تفتیل ہو کر اسرائیل رکھا گیا اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اپنے باپ دادا کے گھر کو لوٹے یاکوب کچھ انکشس ہے کیونکہ اس کے دل میں عیساؤ اور اس کے رویے کے حوالے سے تفتیش ہے لیکن 33 باب میں ہم ان دونوں بھائیوں کی ملاقات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور 33 باب کی چوتھی آیت میں اس ری یونین کا ذکر ہے پیدائش اس کا تین تیسمہ باب اور چوتھی آیت اور عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما اور وہ دونوں روئے آمین یاکوب خود بھی عیساؤ سے ملتا ہے اور اپنے بال بچوں کو بھی اپنے بھائی سے ملواتا ہے یاکوب اپنے بھائی عیساؤ کو بہت سے تحائف بھی دیتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے رخصت کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور سترمی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس نے سکات میں ڈیرہ لگایا اور اپنے جانوروں کے لیے وہاں جھومپڑے بنائے اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام سکات پڑھا سکات جس کا مطلب ہے خیمے یا سنگلر فارم میں ہم اس کو خیمہ یعنی ٹینٹ کہہ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں بچوں کہ خداون کی دیگئی سات عیدوں میں سے ساتھویں عید کو بھی سکات کہا جاتا ہے یعنی کہ خیموں کی عید اب چونتیس میں باب میں ایک دردناک مگر بہت اہم واقعہ کا ذکر ہے یاکوب کی بیٹی دینا اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کو جاتی ہے مگر وہاں کے امیر کا لڑکا اسے دیکھتا ہے اس سے زبردستی کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے بچوں آپ میں سے کچھ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور اس بات کو شاید سمجھ نہ سکیں مگر جو بچے سمجھ سکتے ہیں آپ کے لئے بتاتی چلوں کہ دیناکے اس واقعہ میں ہمارے لئے سیکھنے کو بہت سی باتیں ہیں اس غیر شخص نے اسرائیل کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہت غلط اور مقروبات ہے مگر اب اس شخص کا باپ چاہتا ہے کہ یعقوب اپنی بیٹی کی اس غیر قوم کے شخص سے شادی کر دے جو کہ خداون کی نظر میں ایک اور غلط کام ہے یہ ہوا خداون کا پاک کلام ہمیں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر قوموں کے ساتھ شادی کے بندھن میں جڑیں اور یہ بات ہمارے مسیحی بیٹے اور بیٹیوں کے سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو یا ہم ازدواجی زندگی میں داخل ہوں ہمارا شادی کا یہ رشتہ صرف اور صرف اپنے مسیحی خاندانوں میں ہی ہو اور غیر قوم میں شادی کرنے کا خداون ہمیں ہرگز حکم نہیں دیتے سو دینہ کے اس باقیہ میں یعقوب کے بیٹے اپنی چند شرائط اس غیر قوم کے آگے رکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو مان لیں تو پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے لیکن ان کی انٹینشن ان کا اصل پلان کچھ اور ہی ہے اور چونتیسویں باپ کی پچیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور تیسرے دن جب وہ یعنی اس شہر کے لوگ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینہ کے دو بھائی شماؤن اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناغہان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا آمین شماؤن اور لاوی دینہ کے دو بھائیوں نے اپنی بہن کی غیرت میں وہاں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا آلدو ان بھائیوں کی یہ حرکت یعقوب کو پسند نہ آئی اور ہم دیکھیں گے کہ جب یعقوب نے بعد میں اپنے بیٹوں کو برکت دی اس وقت اس قتل و غارت کو ان کے خلاف کنا گیا مگر غیر قوم میں شادی اور سکم کے گناہ کی سزا اس کو ضرور ملی اور یوں دینہ کا یہ واقعہ کنکلوڈ کیا گیا اب آگے بڑھتے ہیں اور پینتیسویں باپ میں راخل کے دوسرے بیٹے یوسف کے بھائی اور یعقوب کی آخرے ذکر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین کی پیدائش کے وقت راخل وفات پا جاتی ہے اور یعقوب کے وہ الفاظ جو اس نے لابن کو کہے کہ جس کے پاس سے اس کے بت نکلیں وہ مارا جائے خداون کے اس بندہ کی یہ الفاظ پورے ہوتے ہیں کیونکہ لابن کے بت اس کی بیٹی راخل وہاں سے نکلتے ہوئے چرال آئی تھی راخل کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کو بیتلہم کے راستہ میں تفنایا جاتا ہے اور اب اسرائیل کے بارہ بیٹوں کا شمار پورا ہوا پینتیسوے باپ کے آخر میں ازہاق کی وفات کا بھی ذکر ہے پیدائش اس کا پینتیسوے باپ اور اس کی اٹھائیسویں اور انتیسویں آیات اور ازہاق ایک سو اسی برس کا ہوا تب ازہاق نے دم چھوڑ دی اور وفات پائی اور بوڑا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں عیساو اور یعقوب نے اسے دفن کیا آمین جنیسی چھپٹر 35 verses 28 and 29 now the days of ایساک were 180 years so ایساک breathed his last and died and was gathered to his people being old and full of days and his sons اساو and jacob buried him ایمین سو پیارے بچوں آج کے پروگرام میں ہم نے پیدائش کے تین ابواب کو 33 34 اور 35 ابواب کو کمپلیٹ کیا اور اس کی چیدہ چیدہ اہم واقعات پر غور کیا ہم نے یعقوب اور عیساو کی ملاقات کے بارے میں سیکھا اور پھر دینہ کا واقعہ غور سے پڑھا اور سمجھا کہ کلام مقدس یہوہ خداون کا پاک کلام ہمیں غیر قوموں میں شادی کرنے سے منع کرتا ہے اور پھر 35 باب میں بنیہ ایمین کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی ماں راخل جو کہ یعقوب کی پسندیدہ بیوی تھی وہ بھی وفات پاتی ہے اور پھر آخر میں ازحاق کی ڈیتھ کا بھی ذکر ہے خداون خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت بر کر دیں آمین میری گل سنے گانا تیرا ہو کوئی بھی دوچھا خدا کے جس اگے دے میں تو سرے لنو چکا میں تیرا یہ ہو آفو تاہاریان جو بے سر تھی دینوں لے آیا دیکارنوں اپنا مو کھول دے تے میں بھی ضرور ہاں برکت نہ لوسنوں کرانا بھر کو آرے خونا نے سوڑی نا میری صدانہ اسرائیل کی دیں کچھ میری پروات آتے چھڑ دے تاروں آنا نوں میں بھی گمرا دے آنا نے پکڑیا مڑیا پڑنا ہی راجے لوگ میرے من دے اے میرا کلام دے اسرائیل ماندارا میرا تمام دے مہری صدانہ دے تردہ مغلوم دے ہاتھ اپنا پیر دا میں یوں نہ دے خوچو بے رکھتا دل ہاتھ اپنا پہنس رہے گا ترد ہمیں شاہ خوش حال پارے امنا لوگل کنک نا گے چاہ دا مو دا چہ ٹانویجو شہد بھی کلا آئے میری امت میں دل سانگا چاہتے تو اس رائیل میری گلے سنے گا آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شاہی آئے تیرے مسجد سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بکشتے اور جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو موف کرتے ہیں تو بھی مائے کرز ہمیں موف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بات شاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین اب یہوہ خداوند آپ سب ہم کو برکت بکشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سب ہم پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بکشیں خداوند یسول مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک کھوتی رہے آمین جہ مسیح کی ہر شہ مسیح کی